تو کہانی کی شروعات یانگ نام کے ایک یودھا کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جو سیٹ فلوٹ نام کے ایک قبیلے کا صدد سے تھا یہاں پر یانگ ان کے دشمن قبیلے کے ماسٹر کو مارنے آیا ہوا تھا پہلے تو یانگ دشمن قبیلے کے یودھاؤں کو ایک ہی بار میں مار گراتا ہے اور پھر اس قبیلے کے ماسٹر کو بھی بڑی آسانی سے مار ڈالتا ہے تب ہی یانگ کو یہاں پر دشمن قبیلے کے ماسٹر کی ایک چھوٹی سی بچی دیکھتی ہے جسے یانگ مارنے کا سوچتا ہے لیکن اس بچی کی خوبصورت اسمائل دیکھ کر اس کا دل پر گل جاتا ہے اب کیونکہ یانگ کے دل میں اتنی بھی نفرت نہیں بھری تھی کہ وہ ایک چھوٹی سی بچی کو مار دے اس لیے وہ اس بچی کو لے کر وہاں سے جانے لگتا ہے یانگ جانتا تھا کہ اس کے اپنے قبیلے یعنی سیٹ فلوٹ کے یودھا اس بچی کو مار ڈالیں گے کیونکہ وہ دشمن قبیلے کے ماسٹر کی بچی تھی لیکن جیسے ہی وہ کچھ دور جاتا ہے تو وہاں پر اس کے اپنے قبیلے کے یودھا اس بچی کو مارنے کا پریاس کرتے ہیں اور یہی پر اس چھوٹی سی بچی کو بچانے کے لیے یانگ کو اپنے ہی لوگوں کی جان لینی پڑتی ہے وہ ایک ایک کر کے اپنے قبیلے کے یودھاوں کو مار کر وہاں سے امریکہ کے ایک چھوٹے سے شہر لارڈ میں اپنے پرانے دوست اسمائلی کے پاس جانے کے لیے نکل پڑتا ہے کچھ دنوں بعد آخر وہ لارڈ سیٹی میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر آدھے سے بھی زیادہ مکان ٹوٹے پڑے تھے اور اس شہر میں لوگ بھی بہت کم رہتے تھے یہاں پر سب سے پہلے یانگ کی ملاقات رون نام کے آدمی سے ہوتی ہے جو ایک نمبر کا پیاک کر تھا وہ ہر سمیں دارو کے نشے میں ٹن رہتا تھا تب ہی وہاں پر ایڈ بول آتا ہے یانگ اسے اپنے دوست کی فوٹو دکھا کر اس کا ایڈرس پوچھتا ہے جس پر ایڈ بول اسے بتاتا ہے کہ آپ کے دوست اسمائلی کی تو تین سال پہلے ہی ٹیتھ ہو گئی ہے اور وہ یہاں پر ایک لانڈری چلاتا تھا ایڈ بول یانگ کو اس لانڈری تک پہنچا کر وہاں سے چلا جاتا ہے وہیں اس لانڈری میں یانگ کی ملاقات لن نام کی ایک لڑکی سے ہوتی ہے جو اب تک اس لانڈری کو چلا رہی تھی لین پوچھتی ہے کہ تم اسمائلی کو کیسے چانتے ہو جس پر یانگ اسے بتاتا ہے کہ اسمائلی میرا بچپن کا دوست تھا تب ہی لین اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلے ہی آئے ہو جس پر یانگ اسے کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے اس کے پیرنٹس مر چکے ہیں یہ سن کر لین کو کافی دکھ ہوتا ہے اسی لیے وہ اس بچی کا نام اپریل رکھتی ہے لین اسے کہتی ہے کہ تم یہاں پر رہ سکتے ہو لیکن تمہیں لانڈری کے کام میں میرا ہاتھ بٹانا پڑے گا یانگ کہتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں آتا جس پر لین کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں میں تمہیں لانڈری کا کام سکھا دوں گی اگلے دن یانگ اس لانڈری میں بیٹھا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں کچھ لڑکے آ کر اس کو کپڑے دھونے کے لیے دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس کا کافی مزاگ بھی اڑاتے ہیں لیکن ان کو ایسا کرتے دیکھ ایٹ بول وہاں آ کر ان کو وہاں سے بھگا دیتا ہے اور یانگ کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتا ہے راستے میں یانگ لین کو نشانے بازی کی پریکٹس کرتے دیکھتا ہے اور پھر وہ سبھی کھانا کھانے کے لیے آگے چلے جاتے ہیں اب ایسے ہی یانگ دھیرے دھیرے خود کو یہاں کے ماحول کے حساب سے ڈھالنے لگتا ہے وہ لین کے ساتھ لانڈری میں ہیلپ کرواتا ہے ان لوگوں کے ساتھ کھیلتا کھولتا ہے اور اتنا ہی نہیں وہ اس بنجر ریگستانی زمین پر پھولوں کا بگیچہ بھی بنانے لگتا ہے جس میں سبھی اس کی مدد بھی کرتے ہیں اور کچھ مہینوں بعد اس کے بگیچے میں بہت سارے پھول بھی اگ جاتے ہیں وہیں سبھی لوگ اس چھوٹی بچی اپریل کو بہت پیار کرتے تھے یہاں پر رہتے ہوئے اب یانگ کچھ سمجھا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو مٹانا کتنا آسان ہوتا ہے لیکن وہیں اس چیز کو بنانے میں بہت زیادہ محنت اور ٹائم لگتا ہے ایک دن جب یانگ ایٹ بول کے ساتھ کارز کھیل رہا ہوتا ہے تو وہ لن کو ایک سال کے بچے کی قبر پر پھول چڑھاتا دیکھتا ہے جس سے وہ ایٹ بول سے پوچھتا ہے کہ وہ کس کی قبر پر پھول چڑھا رہی ہے جس سے ایٹ بول اسے لن کے بارے میں بتاتا ہے کہ جب لن سولہ سال کی تھی تو ایک کرنل نام کا ڈاکو اپنی گینگ کے ساتھ اس شہر میں گھس کر لوگوں کو لوٹتا اور مارتا تھا اس ڈاکو کی ایک سب سے گندی حرکت یہ تھی کہ وہ شہر میں جتنی بھی لڑکیاں ہوتی تھی ان کو ایک اتار میں کھڑا کر کے ان کے دانچ چیک کرتا تھا اور جس لڑکی کے دانچ ساف سترے اور پورے بتیس ہوتے تھے اس کے ساتھ وہ زبردستی کرتا تھا ایٹ بول بتاتا ہے کہ اس دن کرنل نے اپنی پیاس بچھانے کے لیے لن کو چنا تھا وہی لن کے ماں باپ اور اس کے چھوٹے بھائی کو کرنل کے لوگوں نے پکڑ رکھا تھا اب جب لن کو کرنل کے پاس لے جائے چاہتا ہے تو موقع پا کر لن وہی پر پک رہے گرم تیل والے کھانے کو کرنل کے مو پر پھینک کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اس بات سے کرنل آگ ببولا ہو کر بہار آتا ہے اور بھاگتی ہوئی لن پر گولی مار کر اسے نیچے گرا دیتا ہے جس سے لن کے فادر اس کے پاس بھاگتے ہیں لیکن تب ہی کرنل انہیں شوٹ کر کے مار دیتا ہے اور پھر لن کی ماں اور اس کے چھوٹے بھائی کو بھی مار دیتا ہے یہ سب لن کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا اس کے بعد کرنل اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ایٹ بول بتاتا ہے کہ اس کے بعد جب ہم لن کے پریوار کو تفنانے گئے تھے تو لن کی سانسیں اس وقت چل رہی تھی جس سے ہم اسے گھر لے آئے اور دھیرے دھیرے وہ ٹھیک ہو گئی لیکن تب ہی سے لن نے یہ ٹھان لیا کہ اب وہ کرنل کو مار کر اپنے پریوار اور ان سبھی لڑکیوں کا بدلہ لے گی جن کے ساتھ کرنل لن سبردستی کی تھی کچھ دیر بعد یانگ پھر سے دیکھتا ہے کہ لن نشانے بازی کی پریکٹس کر رہی ہے لیکن اس کا نشانہ ٹارگٹ پر نہیں لگ رہا ہوتا جس وجہ سے وہ نراش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کبھی بھی ایک اچھی نشانے باز نہیں بن پاؤں گی جس پر یانگ اسے نشانے بازی سکھانے کے لیے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس کے سامنے ٹارگٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے ٹارگٹ کی معمولی سے معمولی حرکت کو گور سے سنو اور پھر ٹارگٹ پر اٹیک کرو جس سے لن بڑے ہی دھیان سے اپنے ٹارگٹ یعنی یانگ پر اٹیک کرتی ہے لن دیکھتی ہے کہ اس کا ہر ایک نشانہ صحیح لگا ہے جس سے وہ کافی خوش ہو جاتی ہے اور یانگ کے پاس جا کر اس کا شکریہ کرتی ہے کیونکہ جس چیز کو وہ کافی سمیسے کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ یانگ نے اسے چند منٹوں میں سکھا دی تھی اسی رات لن یانگ کو بتاتی ہے کہ اسمائلی نے تو مجھے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا کہ تم سیٹ فلوٹ قبیلے کے یودھا ہو اور ایک دن تم یہاں پر ضرور آوگے وہ پوچھتی ہے کہ آخر تم سیٹ فلوٹ قبیلے میں شامل کیوں ہوئے جس پر یانگ بتاتا ہے کہ بچپن میں ایک دن جب میرے پتا کے ساتھ ہمارے کھیت پر میں کام کر رہا تھا تب وہاں پر ایک قبیلے کا یودھا آیا اور اس نے اپنی تلوار کی دھار چیک کرنے کے لیے میرے پتا کی میری آنکھوں کے سامنے گردن دھر سے الگ کر دی اور اسی دن سے میں نے دنیا کا سب سے طاقتور یودھا بننے کا نڑھے لیا اس کے بعد یانگ لن کو اپنی تلوار دکھاتا ہے جو میان کے ساتھ پوری طرح سے سیل کی ہوئی تھی یہاں پر یانگ لن کو اپریل کے بارے میں سب سچ بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں نے اس تلوار کو بیان سے باہر نکالا تو اس تلوار سے میں نے جتنے بھی لوگوں کو مارا ہے ان سبھی کی روحیں رونے لگیں گی جن کی آواز سن کر میرے اپنے قبیلے یعنی سیٹ فلوٹ کے یودھا یہاں پر اپریل کو مارنے کے لیے آ جائیں گے اس کے بعد یانگ لن کو کئی دنوں تک تلوار واسی سکھاتا ہے اور پھر کرسماس کا دن آ جاتا ہے جسے یہ لوگ بہت ہی خوشی سے ناشتے گاتے ہوئے منا رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی کرنل اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں پر آ کر ان لوگوں پر اتیاچار کرنے لگتا ہے وہ لوگ جھوکر بنے ہوئے آدمی کے سر پر پانی کی بارٹی رکھ کر اس بارٹی پر شوٹ کرتے ہیں جس کے بعد کرنل اس کے سر پر ایک گلاس ڈرنک رکھ دیتا ہے اور جیسے ہی وہ اس گلاس پر شوٹ کرنے لگتا ہے تب ہی وہاں رون نشے کی حالت میں آ کر پہلے اس ڈرنک کو پیتا ہے اور پھر کرنل کا مزاک اڑانے لگتا ہے جس سے کرنل کو کافی غصہ آتا ہے وہ اپنے ایک آدمی کو کہتا ہے کہ اس کو گھوڑے کے پیچھے بانک کر گھسیرتے ہوئے گھما کر لے کر آؤ اس کے بعد کرنل شہر کی سبھی لڑکیوں کو ایک کتار میں کھڑا کر کے ان کے دانت چیک کرتنے لگتا ہے اسی دوران اسے ایک عورت کے دانت صاف ستھرے اور پورے دیکھتے ہیں لیکن وہ عورت شادی شدہ تھی اس لئے کرنل اسے اس کے پتی کے ساتھ ہی گولی مار کر مار دیتا ہے تب ہی کرنل کی نظر ان کی بیٹیوں پر پڑتی ہے وہ اپنے آدمیوں کو کہتا ہے کہ ان دونوں کو اچھے سے نہلا سجا کر میرے پاس لے کر آؤ لیکن کچھ دیر بعد ان دونوں کی جگہ لین اچھے سے سچ کر کرنل کے پاس آتی ہے اور جب کرنل کے آدمی وہاں سے چلے چاہتے ہیں تو لین اپنا چاکو نکال کر دھیرے دھیرے کرنل کی طرف بڑھتی ہے اور جب وہ اسے مارنے ہی والی ہوتی ہے تو کرنل پہلے ہی اس پر گن پوائنٹ کر کے کھڑا تھا کرنل اسے بتاتا ہے کہ میں تیری سو گن سونگ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ تو وہی سولہ سال پہلے والی لڑکی ہے وہی ایڈ بول بھاگتا ہوا یان کے پاس چاہ کر اسے بتاتا ہے کہ لین اکیلے ہی کرنل کو مارنے چلی گئی ہے اب لین کو بچانے کے لیے یان کو آخر کار اپنی میان تلوار سے باہر نکال لی ہی پڑتی ہے جس سے سیڈ فلوٹ کے ماسٹر کو یان کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور وہ بڑی تیزی سے اپنے یودہوں کے ساتھ اس کی طرف چانے لگتا ہے وہی لین کو کرنل کے آدمیوں نے پکڑ رکھا تھا اور کرنل لین کے ساتھ زبردستی کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تبیو یان وہاں آ کر ان سب کو اپنی تلوار سے گاچر پولی کی طرح کاٹ کر کرنل کو مارنے لگتا ہے تو لین اسے کہتی ہے کہ اسے میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گی ان دونوں کی اس باتچیت کا فائدہ اٹھا کر کرنل لین کو ڈھال بنا کر ونڈو سے نیچے کو اچھاتا ہے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے تب ہی لین اس پر زور سے چاکو پھینک کر اسے وہیں مار گراتی ہے لیکن یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کرنل نہیں ہے اور کرنل ان کو چکمہ دے کر وہاں سے بھاگ گیا ہے اس کے بعد یانگ لین کو کہتا ہے کہ میری دلوار میں آن سے باہر نکل چکی ہے اس لیے میرے قبیلے کے لوگ یہاں پر کسی بھی وقت آتے ہی ہوں گے اس لیے مجھے یہاں سے جانا ہی ہوگا ورنہ تم سب لوگ میری وجہ سے مارے جاؤگے یہ سن کر ایڈ بولوں سے کہتا ہے کہ کرنل یہاں سے بھاگ چکا ہے اور وہ اپنے دھگنے سے بھی زیادہ آدمی لے کر ہم لوگوں کو مارنے واپس ضرور آئے گا اور اگر تم بھی یہاں سے چلے جاؤگے تو ہم کرنل کا مقابلہ کیسے کریں گے تب ہی کہ آدمی بولتا ہے کہ ہم بنا کسی ہتھیار کرنل کا مقابلہ کیسے کریں گے جس پر ایڈ بول رون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ خاص ہے اس کے بعد رون ان کو اپنی وائف کی قبر کھودنے کو کہتا ہے اور اس کی وائف کی قبر میں انہیں رون کے دورہ چھپائے گئے بہت سارے ہتھیار ملتے ہیں دراصل رون کی وائف نے مرتے سمائے اس کو ایک وعدہ کرنے کو کہا تھا کہ وہ زندگی میں کبھی بھی ہتھیار نہیں اٹھائے گا لیکن اب مجبوری میں رون کو اپنی وائف سے کیا ہوا وعدہ توڑنا پڑتا ہے اس کے بعد وہ سبھی لوگ ان بندوقوں کو چلانے کا بحاظ کرنے لگتے ہیں اگلے دن کرنل اپنے بہت سارے آدمیوں کے ساتھ ان کی طرف آ رہا ہوتا ہے ادھر یانگ اپنی تلوار نکال کر ان کے سامنے کھڑا تھا وہی رون ایک اونچے ٹاور پر ان پر نشانہ ساتھے کھڑا ہوتا ہے اب جیسے ہی کرنل اپنے آدمیوں کے ساتھ شہر میں انٹر ہوتا ہے تب ہی رون ایک ڈینامیٹ پر شوٹ کر کے اسے بلاس کر دیتا ہے جس سے کرنل کے کافی سارے آدمی مارے چھاتے ہیں اور چاروں طرف دھوہا پھیلنے کی وجہ سے یانگ کرنل کے آدمیوں کو مارنے لگتا ہے وہی رون بھی کرنل کے آدمیوں پر شوٹ کر رہا ہوتا ہے جس سے کرنل اپنے آدمیوں کو رون کو مارنے کے لیے ٹاور پر بھیجتا ہے لیکن کرنل کے آدمیوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی رون رسی کے سارے وہاں سے نیچے اتر جاتا ہے تب ہی اس جگہ پر رون کا لگایا ہوا ڈینامیٹ بلاسٹ ہو جاتا ہے جس سے کرنل کے کچھ آدمی مر جاتے ہیں اسی بیچ وہاں سیڈ فلوٹ کا ماسٹر سیڈ فلوٹ کے یدھاؤں کے ساتھ انٹری کرتا ہے جنہیں دیکھ کر سب ہی ڈھر جاتے ہیں یانگ لن اور ایڈ پول کو کہتا ہے کہ اپریل کو لے کر کسی محفوظ جگہ پر جاؤ اس کے بعد سیڈ فلوٹ کے لوگ ان لوگوں پر حملہ کر دیتے ہیں وہی کرنل کے لوگ شہر کے لوگوں کے ساتھ سیڈ فلوٹ کے یدھاؤں کو بھی شوٹ کرنے لگتے ہیں لیکن سیڈ فلوٹ کے لوگ اتنے تھے کہ وہ کرنل کے لوگوں کو اپنی تیز درار تلواروں سے کاٹ رہے ہوتے ہیں وہیں سیڈ فلوٹ کے یدھا اپریل کو مارنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں جس سے یانگ لن اور اپریل کو بچانے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتا ہوا اپنے ہی قبیلے کے یدھاؤں سے لڑتا ہے اور ایک ایک کر انہیں مار رہا ہوتا ہے یانگ کو اس طرح سے لڑتا دیکھ سیڈ فلوٹ کا ماسٹر اس پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اس کے بعد یانگ اور لن اپریل کو بچانے کے لیے ایک گھر میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہاں پر بھی سیڈ فلوٹ کے لوگ آ کر یانگ سے لڑنے لگتے ہیں یہ دیکھا لن ایڈ بول کو اپریل پکڑا کر کہتی ہے کہ اپریل کو یہاں سے کسی سرکشت جگہ پر لے جاؤ اور پھر خود تلوار اٹھا کر سیڈ فلوٹ کے یدھاؤں سے لڑنے لگتی ہے وہ دونوں سیڈ فلوٹ کے یدھاؤں کو قدم کر کے جب باہر آتے ہیں تو ایڈ بول کو گھائل دیکھتے ہیں ایڈ بول انہیں بتاتا ہے کہ کرنل اس سے اپریل کو چھین کر لے گیا ہے اور اتنا کہتے ہی وہ دم توڑ دیتا ہے وہیں دوسری سائٹ کرنل اپریل کو اٹھائے گھر میں گھس کر اپنے آدمیوں کو باہر اس کی سرکشہ کے لیے تینات کر دیتا ہے کچھ دیر بعد یہاں پر سب سے پہلے سیڈ فلوٹ کے لوگ اپریل کو مارنے آتے ہیں لیکن کرنل کے لوگ آٹومیٹک مشین گن سے ان سب ہی کو مار گراتے ہیں اس کے کچھ دیر بعد یہاں کی لائٹس آف ہو جاتی ہیں تب ہی یانگ یہاں پر آ کر کرنل کے آدمیوں کو مار ڈالتا ہے اور روم میں کرنل کے پاس جاتا ہے جہاں کرنل نے اپنی گن اپریل پر تان رکھی ہوتی ہے اسی وقت کرنل اپریل پر شوٹ کر دیتا ہے لیکن یانگ بڑی ہی فورتی سے اس کی گن سے نکلی گولی کو اپنی تیز تلوار سے دو حصوں میں کاٹ کر کرنل سے اپریل کو چھوڑا لیتا ہے جس کے بعد یانگ لین کو موقع دیتا ہے کرنل کو مارنے کا جہاں پر لین اور کرنل کے بیچ لڑائی ہوتی ہے یہاں پر پہلے تو لین کرنل کے پیر کو تلوار سے کار دیتی ہے اور جب وہ نیچے گر جاتا ہے تو تلوار سے اسے مار ڈالتی ہے اس کے بعد جب وہ دونوں روم سے باہر آتے ہیں تو انہیں سامنے سیڈ فلوڈ ماسٹر کھڑا دکھتا ہے جو یانگ کو کہتا ہے کہ تمہیں اس دشمن قبیلے کے ماسٹر کی بچی کو اپنے ہاتھوں سے مارنا ہوگا لیکن یانگ ایسا کرنے کے وجہے اپنے گروہ یعنی سیڈ فلوڈ ماسٹر سے فائٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہاں پر ان دونوں میں بھیانک کلوار واضی ہوتی ہے سیڈ فلوڈ ماسٹر یانگ کو کافی تگڑی ٹکر دیتا ہے لیکن آخر میں یانگ سیڈ فلوڈ ماسٹر کا گلہ کار دیتا ہے وہی مرنے سے پہلے سیڈ فلوڈ ماسٹر یانگ سے کہتا ہے کہ تم اس بچی کو جہاں پر بھی لے کر جاؤگے سیڈ فلوڈ کے یودھا تمہیں ڈھونڈ کر مار ڈالیں گے اس کے بعد یانگ لین کے پاس آتا ہے جو اپریل کو گود میں اٹھائے ہوئے تھی یانگ لین کو کہتا ہے کہ اپریل کا خیال رکھنا کیونکہ میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ سیڈ فلوڈ کے لوگ صرف میری تلوار کے ذریعے مجھ تک پہنچ سکتے ہیں اتنا کہتے ہوئے یانگ ان سب سے بہت دور نکل جاتا ہے کچھ مہینوں بعد وہ ایک ورفیلی جگہ پر رہ رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں سیڈ فلوڈ کے یودھا آ جاتے ہیں جس سے یانگ بھی اپنی تلوار میان سے باہر نکال کر ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور یہ امیزنگ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے دوستو آپ کے اپنے فاکس ایکسپلینر ہندی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا